موسیقی مدبر میں انتخابی عمل جاری کاغذات نامزدگی پاپ مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں کی سماعت آج جاری آج بانی چیرمن پیچے آئی اور پرویز الہی کی اپیلوں کی سماعت ہوگی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پانچ اپیلوں پر فیستہ آج متوقع بلاول بھچو پیپس پاچی کے وزیراعظم کے امید وارپوں گے پاچی کی سی ای سی نے نام کی بنصوری دے دی کہا نون لیگ اور پیچھ آئی کو الیکشن لڑنے کے لیے قانونی مشکلات ہیں نہیں پتہ لاہور میں نون لیگ اور پیچھ آئی سے میرا مقابلہ کون کرے گا ان میں ہمت ہے تو لاہور سے میرا مقابلہ کریں میاں صاحب کو بہتر لگے تو لادکانا سیاہ کر لڑیں بلاڈی بلے کے بغیر ہی میدان میں اتریں گے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ پھر شن گیا پیشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کی اندزرسانی درخواست منظور کر لی حکم امتناب واپس لے لیا وکیل پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ 26 دسمبر کی آرڈر پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا جیسے سجاز خان نے ریمارکس دیئے کہ اس کا مطلب ہے حکم امتناب سے کوئی مشکل نہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا الیکشن کمیشن کو مینڈٹ کے مطابق انتخابات کا عمل جاری رکھنے کا حکم چھے صفات کے تحریری فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق الیکشن کا انعقاد کرے تحریک انصاف فیصلے کے خلاف آج سپریم کورٹ جائے گی بریسٹر گوھر نے کہا بلے کا نشان بحال نہ ہوا تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے سپریم کورٹ سے انصاف کا یقین ہے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو آپ نے تائیونات کیا ہم نے نہیں آپ نے دوہزار تیرہ کے الیکشن پر بھی الزمات لگائے ادارت کا تب بھی وقت ضائع کیا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں پی جائے لیول پلینگ فیلڈ کیس میں چیف جسس کے ریمارکس سپریم کورٹ کا آئی جی اور چیف سیکیری پنجاب کو نوٹیس چیف جسس نے وکیل لطیف خوصہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا مصبت سوچ اختیار کریں ایسا نہ کہیں بدترین الیکشن ہو رہے ہیں ہم کیسے کہہ دیں فلان سیاسی جماعت کے امیدوار کے کاسات منظور کریں عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پنیچے کھڑی ہیں جنہیں اعتراض ہے وہ انتخابی ٹرمینل سے رجوع کر لیں بات خاتم جسٹس میاں محمد علی مسرد نے الیکشن کمیشن حکام سے پوچھا کیا آپ انہیں لیول پلینگ فیڑی دے رہے ہیں دی جی لاؤ ایلیکشن کمیشن نے جواب دیا ان کی ہر شکایت کو حد دے متعلقہ آثارٹی کو بھیجا سماعت آرٹھ جنوری تک ملتوی بشاور ہائی کورٹ سے زرتاج گل کو ریلیف حفاظتی زمانت مل گئی پولیس کو گرفتاد نہ کرنے کا حکم رہنما پی ٹی آئی بارہ گھنٹے سے زائد ہائی کورٹ میں بیٹھی رہی چیف جسس سماعت کے لیے رات گئے پہنچے چیف جسس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ ہماری روایت نہیں کسی خاتون کو گرفتاد کریں ایک خاتون کے لیے اتنی زیادہ پولیس تائینات کی گئی ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو ہم دونوں کو مستعفی ہونا چاہیے عدالت کا زمانتی مچلے کے صبح تک جمع کرانے کا حکم زرتاج گل کی عدالت میں سانہیں نو مائی کی مزہمات کہا شہدہ کی بے حرمتی کیسے کر سکتی ہے اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمیزیشن کے دریئے ریاست کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا پر امن احتجاج سب کا حق ہے پر امن احتجاج پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے ماضی کا ذمہ دار آج والوں کو نہیں ٹھہرا سکتے لابت آفراد کیس میں چیف جسس آف پاکستان کے ریمارکس وکیل شہد شاہین نے کہا کہ عمران ریاض عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہیں عدالت تحفظ ورہم کرے چیف جسس نے جواب دیا ہم کسی کے لیے کارپٹ بچھائیں ہمارے پاس کوئی فوج کھڑی ہے جو پروٹیکشن دیں آپ اس کو سیاسی اکھارا نہ بنائیں چیف جسس نے پوچھا لابت آفراد کمیشن کی کارکتکی سے کوئی مطمئن ہے عدالت میں موجود افراد نے نفی میں جواب دیا چیف جسس نے کہا کہ 18 سال ہو گئے سچ سامنے آنا چاہیے اب روک تو سکتے ہیں کوئی فرد لاپتہ نہیں ہوگا ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو کمیشن کا سربراہ بنائیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی عدالتی مومن مقرر سمات دو ہفتے کے لیے ملتبی بانی پی جائے اور فواز جہتری پر فرد جرم آئے در ڈیالا جل پہ توہین الیکشن کمیشن کی سمات پی جائے کے وکلا کی فرد جرم کی کاروائی مواقع کرنے کی استعداد مواقع اپنایا کیس میں اجلت نہ کی جائے جیل جرائٹ کے خلاف بھی ترخواست الیکشن کمیشن نے دونوں ترخواستیں مسترد کر دی سمات سولہ جنوری تک ملتبی پی جائے وکلا کا چارج شیٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان کہا جو چارج فریم ہوا اس کو بھی ہائی کوٹ میں چیلنج کریں گے سیڈنی ٹیس کا پہلا روز رزوان اور جمال کے نام دونوں کی جم کر بیٹنگ پہلے اننگز کا ٹوٹل 313 تک پہنچایا پیٹ کمینز نے مسلسل 30 ایننگ میں پانچ وکٹیں اڑائیں نو وکٹیں 227 پر گرنے کے بعد آمیر جمال کریز پر آئے 86 رنگ کے اننگز کھیلی محمد رزوان نے بھی 88 رنگز بنائے عبداللہ شفیق اور سائم ایوب صفر پر چلتے بنے شان مسود پینتیس بابر چھبیس اور سعود پانچ رنگز پر ہمتھار بیٹھے آسٹریلیا نے بغار کی سرکسان پر چھے رنگز بنا لیے وارنر اور اسمان خواجہ دوسرے دن کا کھیل شروع کریں گے آمیر جمال کہتے ہیں اندازہ تھا آسٹریلی بولرز باؤنسرز کریں گے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی آر اوز پر الیکشن ٹیبیونل جتیز شتید برہم ریٹرننگ افسران کی کہہ ساتھ مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا پیٹھا ہے کہ عمیر نیاسی کی کہہ ساتھ نام صدقی بنصور ٹیبیونل نے عمیر خان نیاسی ایڈروکیٹ کے این اے نواسی اور نفیس سے کہہ ساتھ منصور کر لیے ریٹرننگ آفسر کا فیصلہ کل ادم قرار جتیز نے کہا سمجھ نہیں آتی آر اوز نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغسات کیوں مسترد کیے ہر کوئی قانون اور آئین پر چلنے کے بجائے روڑے اٹکا رہا ہے کاغسات مسترد کیے تو نکول کیوں نہیں دی اسلامباب ہائی کورٹ میں ٹیبیونل کا تمام درخواستوں کو اکشا کرنے کا ہوگی الیکشن کمیشن سے جمعے تک جواب تلق لاہور ہائی کورٹ میں ٹیبیونل ججس نے نائیم پنجوتا کا کیس سنا اپیل پر سمات ریٹرننگ آفسر سمیت دیگر کو نوٹیں سواری آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا وقت ختم بانی پی ٹی آئی سمیت کئی امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر اینے 122 لاہور سے بانی پی ٹی آئی نے فیصلات چیلنج کیا میاں والی کی ہلکے سے بھی اپیل دائر چکوال کی نشت سے چوہری پرویز الہی کی درخواست جمع اینے 133 سے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری چیلنج شہباز شریف کے کراچی سے متقریشی اور خاندان کو کاغذات مسترد کیے جانے کی مصدقہ نکول مل گئیں دائر شدہ اپیلوں پر سماعت دس جنوری تک مکمل کی جائے گی پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ریپورٹ کے مطابق کاغذات چھیننے کے چھپن واقعات پیش آئے ایمکیم کا میر کراچی اور ڈاؤن ناسپین پر ذات اخلاق کی خلاف فرسی کیلزا مخالد ببول صدیقی نے چیف الیکشن کمیسٹر کو خط لکھ دیا کہا بلدیاتی نمائندوں کے یہ عمل عام انتخابات کے نتائج پہ ہیرہ بھیری کے متراتف ہے خلاف فرسی کرنے والوں کے خلاف ساخت کاروائی کی جائے نیپ کرپشن کا سہولتکار ہے سپریم کورٹ کے خالد لانگو الیکشن کیس میں ریمارکس چیف جسس نے ریمارکس دیئے خالد لانگو کے گھر سے ٹرکوں کے حساب سے پیسے پکڑے گئے گھر سے دو اور اب چوبیس کروڑ برامت ہوئے صرف چھپیس ماں کی کم سزا کیوں دی گئی بلوچستان سے ایسے لوگوں کو انتخابات لڑنے سے دور رکھنا چاہیے کیا بلوچستان کے پیسے مزید چوری کرنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے ایسے لوگ بلوچستان کے دشمن ہیں نیپ کی تاریخ میں کسی کو اتنی کم سزا نہیں ہوئی ہوگی مہربانی فرمائے بلوچستان کی لوگوں کو بکش دیں ایسے لوگ ہی بلوچستان کو کھا گئے چھوٹے چھوٹے کیسوں میں تو نیپ فالی اپیل دائر کر دیتا ہے عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی نام کے ذات سردار لکھنے پر چیف جسس برہم وکیل نتیب گوزار چیف جسس میں مقالبہ چیف جسس نے ریمارکس دیئے سرداری نظام خاتم ہو چکا یہ سردار نماب عدالت پر نہیں چھولے گا آپ کی حکومت نہیں سرداری نظام خاتم کرنے کا قانون بنایا اب تو آپ کے بیٹے بھی سردار ہو گئے ہیں نتیب گوزار نے کہا سٹینو نے نام کے ساتھ سردار لکھ دیا آئندہ احتیاط کروں گا کافلی گور مصنق نون میں جل سیٹ ایجسمنٹ پر اتفاق لہور میں ایک اور بیٹھا دون جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کی شرکات کافلی کا پرانے فارمولے کے تحت آٹھ سبائی اور چار سے پانچ قومی اسیملی کی سیٹوں پر ایجسمنٹ کا مطالبہ ترجمان نوم لیگ مسلمی کاف کے مطابق پارٹی بارہ سے پندرہ سیٹیں نکال لے گی ہم کی پریشانیاں خاتم کرنے کی جامعہ منصوبہ بندی کر لی چار سال پر ہونے والی تباہی تھی کرنے میں وقت لگے گا زادر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقب میں گفتگو کہا عوام کو نون لیگ کے معاشر ایجنڈے سے آگاہ کریں نون لیگ مسائل کا حل اور عوام کو رلیف دے سکتی ہے مسائل کے حل کا سنجیدہ منصوبہ صرف ہمارے پاس ہے میڈیا سے گفتگو میں حسن اقبال نے کہا دوہزار اٹھارہ میں سازش کر کے جانت لوگوں کو مصالت کیا گیا یوسی چیئرپین کو وسیر آسم بنا دیتے تو بہتر ہوتا باہنی پی جائے سے بہتر پرک چلا کر دکھاتے پی جائے نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچوا تھی مسلم لیگ نون نے پلوجستان کے لیے پارٹی ٹکٹس کا اعلان کر دیا کوپے سکھلی کے لیے پندرہ اور سبائی کے لیے بیالیس امیدواروں کو ٹکٹ جاری امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں امن اور مضبوط معیشت کی ضرورت ہے کسی غریب آدمی نے ملک نہیں لوٹا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چرام سے فلسینیوں کی نسل کشی بے درتی سے جاری اسرائلی افواز جو مزید ایک سو پچیس سے زائد فلسینی شہید کر دیئے نصیرات کیمپ اور غصہ سٹی بے وحشیانہ بمباری حلال احمر کے اڈکوارٹر کو بھی نہ پخشا بے گھر فلسینیوں کے امارت غالی کرنے پر بچپوٹ کر دیا گیا حبماس کے نائب سربراہ سالے العروری کی شہادت پر حزبالہ کا بتلا لینے کا اعلان حسن نسلولا نے کہا اسرائل کو بھاری قیمت چکا نہ ہوگی امریکی سینیٹر کی اسرائل کے لیے امریکی امداد کی شدید مقالفت برنی سینیٹرز نے کہا اسرائلی جنگ امریکی ہتھیاروں سے لڑی شعار رکھی ہے امریکہ نے قضا سے فلسینیوں کے بے داخلی بھی مسترد کر دی بینر قوامی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کا کیس بارہ اور گیارہ جنفری کو سنے گی جنوبی افریقہ نے اسرائل کے خلاف درخواست داہر کر رکھی ہے نومائی کے ذمہ داروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کس موسے لیول پلائنگ فیلڈ مانگتے ہیں نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزائی کا کہنا ہے انٹی سٹیٹ بلوچو اور تالیبان تا گٹ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا تالیبان دہشتگردوں نے بزرستان میں چھ حجاموں کو قتل کیا ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا پشاور ہائی پورٹ سے زرطاج گل کو ریلیف ہی واسی زمانت مل گئی پولیس کو گرفتار نہ کرنے کا حکم رانوہ پیچھائی بارہ گھنٹس ازارز ہائی پورٹ پہ بیچھی رہی چیف جسس سماس کے لیے رات گئے پہنچے چیف جسس محمد ابراہیم خان نے کہا ہماری روایت نہیں کسی خاتون کو گرفتار کریں زرطاج گل کی عدالت میں سانے نومائی کی مضمت کہا شہدہ کی بے حرمتی کیسے کر سکتی ہو سابقی رانی جنر قاسب سلوانی کی برسی کی تقریب میں دھماکے ایک سو تین افران جامحب دو سو سزا زخمی ہو گئے چوتی برسی کے مواقع پر دھماکے ہوئے دو بیت مقبرے کے قریب رکھے گئے ہزاروں افراد قاسم سلمانی کی برسی کے مواقع پر موجود تھے ایران نے حملے کو دشگردی خرار دی دیا آج ایک روزہ سوک کا اعلان اور اسرائیلی فوج کی غزہ کے رخائشی علاقوں میں بمبارجاری مزید اکسو بیس فلسینی شہید اسرائیلی فوج کی کارپائی میں ایک اسرائیلی ایر غمالی مارا گیا شہدہ کی تعداد بائیس ہزار چھے سو سنتی سے تجاوز کر گئی موسیقی موسیقی